ہنج اسلامی کا مچا یہ ہکسکیل ہے بھئی ٹھیک ہے اس میں کلر آپ کو گرین بھی مل سکتا ہے بلو بھی مل سکتا ہے جیلو بھی مل سکتا ہے اورنج بھی مل سکتا ہے اور ریڈ یہ کلر ہے ٹھیک ہے کلر اس میں کوئی بھی آپ کو مل سکتا ہے پکچر میں اگر ریڈ نظر آ رہا ہے بلو نظر آ رہا ہے لازمی ہے کہ ریڈ بلو ملے کلر آپ کو چیز یہی ملے گی کلر آپ کو کوئی بھی مل سکتا ہے کہ کارٹن کے اندر مکس کلر ہوتے ہیں تو پھر ہم نے م پڑا رہا ہے جاتا ہے بلو تو مکس کلر آئے گا آپ کو کوئی بھی کلر آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن کلر ہوئی ہوں گے ریڈ بلو برین ان کے اندر ہی کلر ہوگا چیز یہی ہوگی برینڈ یہی ہوگا سب کچھ یہی ہوگا صرف کلر کا فرق ہو سکتا ہے ریڈ بھی مل سکتا ہے کوئی بھی کلر جو ہمارے پاس پڑا ہوگا زیادہ ہم وہی سیل کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہ اس کا جی اب میں ذرا سا فوکس کرلوں اس کو یہ ہے یہ ویڈیو کے ہو گیا یہ دس کے جی دس کے جی تک کر سکتا ہے بیس سیل بھی ٹھیک ہے نا پونٹ جس کو کہتے ہیں مضبوط ہک سکیل ہے اندر سے سارا میٹر کا ہوتا ہے باہر اس کی پلاسٹر کی بارڈی ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی ریڈنگ ہوگی جتنا کھچے گا تو وہ آپ کو ریڈنگ بتاتا جائے گا دس کے جی تک آپ اس پہ کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو ویڈ بھی کر کے دکھاؤں گا ویڈ کوالٹی آپ اس کی دیکھ لیں دس کے جی تک آپ نے کوئی چیز کرنی ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا بے فکر ہو کے اس کو آپ یوز کریں دس کے جی تک آپ کو بلکل ویڈ کلیر بتائے گا ٹھیک ہے نہ ٹوپتا ہے نہ کچھ اتنا ہے بھی نہیں آپ کی فیشنگ پہ آگرچہ جاتے ہیں پاکٹ میں دار کے ساتھ لے جائیں ٹھیک ہے اوریجن ویڈیو ہم نے چلائی ایسی وجہ سے لوگ جلتی جلتی پروڈک لگاتے ہیں لیکن وہ بھیجتے کچھ ہو رہے ہیں یہ بہت ڈباس ہے میرے پاس اس کے اندر یہ ٹولز ہوئی رہا پڑے ہیں میں پلاس پیچھ کارسا تھوڑی وغیرہ تو میں آپ کو ویسی اسی کا ڈیمو کر کے دکھا دیتا ہوں میں اس کو اس کے ساتھ ہینگ کرتا ہوں یہ ریڈنگ اب بھی آپ دیکھ لیں یہ اوپر ڈاٹ نظر آ رہا ہے نا یہ زیرو پہ ہے ٹھیک ہے اب اٹھاؤں گا میں اس کو یہ ان ماری تھے ریڈنگ تھے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ریڈنگ ڈبا پچھو دورو مار ذرا ڈبا پورا ہوا میں اٹھایا ہوئے میں نے ٹھیک ہے یہ ڈبا اٹھا ہوا ہے یہ اس ریڈنگ تھے مار موبائل مار ایک سیکنڈ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کے اندر میں اینڈ کا یہ ٹکڑا بھی ڈال دیتا ہوں ویڈ اور بڑھ جائے گا یہ اینڈ کا ٹکڑا ہے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اب دیکھیں اس نے وہ ویڈ ہمیں بتانا شروع کا دیا جی سوہ تین کے جی ٹھیک ہے ویڈیو میں تھوڑا سا میلے پکڑنا ویڈیو بنانا مستہ بن رہا ہے نہیں تو اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ ایزلی اس کو کر سکتے ہیں یہ سوہ تین کے جی یہ روڈا نکال دیتا ہوں میں اس کے اندر سے وزن کم ہو گیا اب اس کے اندر تھوڑی پلاس پچکس پڑا گیا ڈبے میں تو اس کا ویڈ یہ بتا رہا ہے تو آپ اپنا ہینڈ بیگ یا کچھ بھی ویڈ کرنا چاہیں کسی بھی چیز کا تو آپ دس کے جی تک اس کے اوپر ویڈ کر سکتے ہیں دس کے جی تک آپ کو ویڈ ہک یہاں پہ کر دیں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے میں نے تو ہاتھ میں کی آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ ہینگ کریں اور اپنی چیز نیچے لٹکائیں تو بلکل اکیریٹ بتائے گا اسا ہاتھ میں پکڑ کے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرکی سا کام ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہے یہ آپ جتنا کھینچیں گے اتنا یہ آپ کو ویڈ بتاتا جائے گا دیکھ لیں یہ جتنا کھینچیں گے اتنا دس کے جی تک آپ کو ویڈ بتائے گا یہ ٹھیک ہے باکس ابھی میں نے آپ کو اٹھا کے دکھائے میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں ابھی یہ زیرو پہ ہے یہ دیکھیں وہ زیرو کی ریڈنگ یہ اس کا میٹر دکھاتا ہے کتنا ہے دیکھ لیں پہلے بھی دو کیجی بتایا تھا اس نے ابھی بھی دو کیجی کا باکس بتا رہا ہے اگر میں اس کے اندر ہی نہیں ڈالوں گا تو اور زیادہ ہو جائے گا باکی یہ ہے یہ پورا دورگ نا یہ میں نے ہوا میں اٹھایا ہے اس کو یہ آپ اسے بیڈ یا جو بھی چیز میر کرنا چاہیں میر کر سکتے ہیں یہ میٹل کا ہے اس کا سٹیل کا یہ بھی سٹیل کا ہے یہ بھی اندر اس کا جو سپرنگ زیادہ ہیں سب کچھ سٹیل کا ہے اوپر باڈی سے پلاسٹیک ہی لگی ہے یہ باڈی کے اوپر کوئی زور نہیں ہوتا زور سارا سپرنگ کے اوپر ہوتا ہے اندر ویڈیو میں نظر آئے تو اندر میٹل کا سٹینلس ٹیل کا سپرنگ لگا ہوئے اس سے جس باہر والی کیسنگ ہوتی ہے اندر اس کا میٹل ہی ہے